اسلام علیکم 41 ڈگریز اسلام علیکم 41 ڈگریز اسلام علیکم 41 ڈگریز اسلام علیکم 41 ڈگریز آپ سب لوگ کو پتا ہے جو لوگ کے میری اس پلیٹ فارم کے اوپر میری پولیٹیکل ویوز کو سنتے ہیں خبروں کو بھی سنتے ہیں جو لوگ میری ٹیلیویشن پروگرامز بھی دیکھتے ہیں جہاں جہاں جس جس فورم کے اوپر آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہاں وہاں پر آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئے اور ان کی طرز سیاست عمران خان صاحب اور ان کی طرز سیاست میں ان سے بالکل اگری نہیں کرتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بلا وجہ کی فضول قسم کی زیادتی ہوگی جیسے کہ گالی گلوچ ہوگی تو میں اس کے خلاف آباز نہیں اٹھاؤں گی ایسا نہیں ہے گالی کوئی بھی دے نہیں دینی چاہیے جیسے ہاتھ کوئی بھی اٹھائے نہیں اٹھانا چاہیے اب جب پی ٹی آئے والے جو ہے گالیاں دیتے ہیں مدر سسٹر کی گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں یوں نو کیاریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو ان کرش تو نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں بھی گالی دینا آتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بدلے کے اندر میں ان کو گالیاں دینی شروع کر دوں یہ میری تربیت نہیں ہے یہ کسی بھی اچھے گھر کی تربیت نہیں ہوتی کہ آپ دلیل کے بجائے گالی سے اس کا جواب دے سمیلرلی جو تارک بشیر چیما صاحب ہیں ان کو پوک کیا جا رہا تھا نیشنل اسیمبلی کے اندر اور نیشنل اسیمبلی میں پوک کرنا تنگ کرنا کسی کو ایریٹیٹ کرنا یہ تو چلتا ہے مطلب ہماری تو نیشنل اسیمبلی کے اندر جوتے چل جاتے ہیں اور ہماری نیشنل اسیمبلی کے اندر جو ہے یہ جو ہاتھا پائی ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے کتابیں پھڑ جاتی ہیں وہ دور سے بوتلے پھینکی جاتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو کبھی نہیں ہونا چاہیے جو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے جو چاہے مرضی ہو جائے یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے وہ ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ کیا بھی کس نے چیما صاحب نے اب تارک بشیر چیما صاحب جب تقریر کر رہے تھے بات کر رہے تھے بیسیکلی شہر رزا جو ہے وہ سپیکر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیری تھی نیشنل اسیمبلی کے اندر اور جو تارک بشیر چیما صاحب بات کر رہے تھے بات کر رہے تھے اور زہی سی بات آپ کو بتایا ہے کہ پی ٹائی کے ساتھ ان کا ایک بڑا زیادہ اور اچھا ناتا رہا ہے جو کہ اب اچھا نہیں ہے زہی سی بات ہے لیکن ان کا معظمی بڑا اچھا جو ناتا رہا ہے اور انہوں نے بڑی رات سے پردہ بھی افشا کیے جیسے کہ وہ پارلمنٹ میں کل کھڑے ہو کر کے بتا رہے تھے کہ کس طرح جو ہے بجٹ کے حوالے سے قورم پورا کرنا تھا اور اس سے پہلے ایک عشائیہ ہوا یعنی کھانا دیا گیا اور یہ ان کو مدہ میرا جنرل فیض کے بارے میں بات کرنا کہ اس بارے میں بات کرنا نہیں ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے دور پہ ایک کارنل جو ہیں وہ پوری پارلمنٹ کو چلا رہے ہوتے تھے کس طرح سے وہ سپیکر کے پاس جاتے تھے کس طرح سے قورم پورا کرائی جاتا تھا کس طرح سے قانون سازی کرائی جاتی تھی کس طرح سے جو سیشنز ہیں ان کا اپنی مرضی کے حساب سے جو ہے وہ ڈھالا جاتا تھا کیونکہ یہ ساری بات ہے ہم سب کو پتا ہے لیکن اب صاحب تارک بشیر چیما صاحب یہ باتیں کر رہے تھے تو پوئی کیا کو بڑی مرچے لگ رہی تھی اور انہوں نے ان کو پوک کرنا شروع کر دی سب سب سے جو پوک کر رہی تھی وہ تھی زرتاج کو اب زرتاج گل صاحبہ جو ہیں جب وہ بات کر رہے تھے تارک بشیر چیما صاحب تو زرتاج گل آوازیں لگا رہی تھی نعرے لگا رہی تھی بہاولپور یونیورسٹی بیٹے کو دیکھو اور اور غالباً ان کا نعرے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ایک بیک گراؤنڈر ہے بیک گراؤنڈر یہ تھی کہ بہاولپور یونیورسٹی کا ایک سکانڈل آیا تھا جس کے نظر آئی سی بات ہے ان کے بیٹے کی کچھ انبولمنٹ تھی تارک بشیر چیما صاحب کے ان کے کچھ تصاویر وائرل ہو گئی تھی بہاولپور یونیورسٹی اور وہ سکانڈل is not a part of this video کہ میں نے اس کے پر ویڈیو پر بات کرنے میں اس طرح کی فضول چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتی بٹ یہ آپ کو بیک گراؤنڈر بتانے کا مقصد دے تھا کہ یہ بات لے کر کے تارک بشیر چیما صاحب کو پوک کیا جا رہا تھا اس کے بعد جب ایک لیول تک پوکنگ پہنچی تو تارک بشیر چیما صاحب نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اچھے خاصے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی سیٹ پر پتہ نہیں کیا ان کی سٹکی کیا ہوا اٹھے وہاں سے بس اب صبر کا پیمان ان کا لبریز ہو گیا بس اتنی سی برداشت ہوتی ہے ان لوگوں میں اتنی سی برداشت ہوتی ہے پھر تو میں اس لئے کہتی ہوں کہ جو بڑا سیاستدان اور منجھاوہ سیاستدان وہی ہوتا ہے جو اپنے اصاب پر کابو رکھ سکے نہ پی ٹائے والے اپنے اصاب پر کابو رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ کاف لیگ والے رکھ سکتے ہیں خیر آپ زائی سے بات ہے کہ چاہے تارک بشیر چیوہ صاحب آپ ان میں نہ ہوں لیکن جو ایک تربیت ہے آپ کی ایک پولیٹیکل اور جو آپ کی بیسیکلی جو آپ کا ایک طرز ہے سیاست کا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا اور بڑا انفورچنیٹ واقعہ ہوا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں کیونکہ گالیاں دی گئیں تارک بشیر چیوہ صاحب جو ہیں وہ اٹھ کر کے زرتاج جھول کی سیٹ تک گئے اور وہاں پر ان کو گندی گندی ماں بھین کی گالیاں دیں جو کہ میں سمجھتی ہوں سمجھتی کیا مطلب میں شور ہوں وہ تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتی میں تو وہ گالی دے ہی نہیں سکتی لیکن مجھے بہت برا لگائی ہے بحیثیت خاتون آلسو بحیثیت ایک پاکستانی آلسو کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر چاہے زرتاج گل کی سیاست سے طرز سیاست سے میں اگری کروں یا نہ کروں چاہے وہ جتنی بھی غلط ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی بھی اٹھ کر کے وہ بھی اتنے ایک پارلیمنٹ کے ایک فلور کے اوپر آپ ان کو جو ہیں وہ گالیاں دینا شروع کر دیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس سکول آف تھوٹ سے بلیف کرتی ہوں جس میں میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان ہی سپریم ہے میں کہتی ہوں کہ جی سپریم کورٹ سے بھی زیادہ سپریم پارلیمان ہے فوجیوں سے بھی سپریم جو ادارہ ہے وہ پارلیمان ہے ہر ادارہ سے سپریم میرے لیے پارلیمنٹ ہے اور میری جتنی بھی جتنی بھی میری پروفیشنل جو بھی تھوڑی بات سٹرگل رہی ہے جو بھی میری انڈسٹیننگ رہی ہے وہ پارلیمان کو سپریم بنانے اور ماننے میں ہی رہی ہے میں تو یہ مانتی ہوں تو کیا اتنی سپریم اور اتنی یوں ایک مقدس فورم کے اوپر آپ زرتاج گول ایک خاتون ایمینے جو کہ جیت کر آئی ہیں اتنے زیادہ لوگوں سے ووٹ لے کر کے آئی ہیں بڑے بڑے وڈیروں کو انہوں نے شکست دی ہے اور ایون کیپنگ بات ٹھنگ اسائیٹ آپ اس فورم کے اوپر ایک خاتون کو گندی ننگی ماں بہین کی گالیاں دے رہے ہیں بس پھر کیا تھا جب گالیاں دیں ازرتاج گول نے شور ڈالا کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آدمی بوکھلا گیا ہے کیا سٹے آ گیا ہے یہ آدمی کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو جتنی بھی اوپوزیشن تھی وہ اٹھے لپکے تاریخ بشیر چیما کی طرف اور آپ کو میں بتا رہے ہوں کہ اگر تاریخ بشیر چیما کو اس ٹائم پر حکومتی لوبی کی طرف نہ لے کے جایا جاتا پیپلز پارٹی نون لی کے جتنے بھی جو باقی لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی طرف سے تو ان کو پھینٹا پڑنا تھا اور ایسا پھینٹا پڑنا تھا کہ انہوں نے اگلے پورے مہینے کا جو سیشن تھا نا اس میں انہوں نے اپنے نیلوں کے پر نا ٹکوور کرنی ہونی تھی ٹھیک ہے بیسے تو خیر حرکت ایسی ہے کہ اس کے اوپر ان کو معافی ملنی نہیں چاہیے خبروں کی معنی تو جی وہ معافی کا کہہ رہے ہیں بلکہ وہ ان کی جو ہے کچھ رکنیت کچھ تھوڑے دیر کے لیے سسپینشن کا بھی کہہ رہے ہیں اور معافی انہوں نے بعد میں مانگی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک لیگل ایکشن جو ہے وہ لیں ایک لیگل کمپلینٹ اس کو پر فائل کریں پاکستان کے اندر پارلیمنٹیرینز کے اندر کے حوالے سے اس کے اندر کافی زیادہ لاز ہونے چاہیے ان کے اوپر تو ڈبل ٹرپل ایسی دفعات لگنی چاہیے کہ ایک تو پارلیمنٹ کے فلور کو پر آپ گالی دے رہے ہیں پلاس آپ پبلک کے لیے ایک میمبر ناشنل سیونڈی کو گالی دے رہے ہیں اور کس بات پہ گالی دے رہے ہیں کیونکہ آپ پوک ہو گئے تو بھئی پوک تو ایک دوسرے کو کیا جاتا ہے عمران خان پی ٹی آئے والے جتنا شباز شریف کو پوک کرتے ہیں ابھی دو دن پہلے دو دن پہلے بلاول بھٹو کو اتنا پوک کر رہے تھے بلاول کے موہ سے تو گالی نہیں نکلی کیونکہ بلاول کی تربیت نہیں ہے گالی کی آج تک شباز شریف کے موہ سے گالی نہیں نکلی گالی کیا شباز شریف کے موہ سے تو ایک سخت لفظ بھی نہیں نکلا بلاول تو پھر بھی کبھی کبھی اس طرح کے لفظ استعمال کر لیتے کارٹون اور وہ بھی غیر پارلمانی نہیں ہوتے لیکن شباز شریف کے موہ سے تو کبھی یہ لفظ نہیں نکلا نواز شریف کی آتما رول دی گئی پر نواز شریف نے تو کبھی گالی نہیں نواز شریف نے تو کبھی اوئے تک نہیں کیا ہاں عمران خان صاحب کرتے ہیں پی ٹی آئے کرتے ہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں عمران خان اور یہ پی ٹی آئے تو بھئی وہ جو ٹویٹر اور ہر جگہ کے پر وہ تو ٹاوٹ شاوٹ اور اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں سب سے بڑی بات چھوڑے ہیں وہ تو میں آگر تنقید کروں نا ان پر ان کو کیونکہ میری بات پسند نہیں آتی ان کو میری شکل پسند نہیں آتی وہ مجھے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں سو یہ تو ان کا وطیر ہے but I still stand with زرتاج کل اور میں ہر اس خاتون کے ساتھ ہوں جس کو نیچہ دکھانے کے لیے کیونکہ مردوں کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو نیچہ دکھانے کے لیے گالی دیتے ہیں اور گالی بھی کونسی دیتے ہیں ماں کی اور بہن کی اور نہ صرف ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں بلکہ ماں کو اور بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں اگلے کی تو بھئی اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے میرا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جی تارک بشیر چیما صاحب جو ہے انہوں نے اگر مافی کر لیا تو یہ کر لیا ہے یہ جتنی بھی وہ مافیوں مانگے زرتاج کل اگر ماف بھی کر دے تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک کڑا ایکشن ہونا چاہیے کہ پتا چلے اب آجائیں جی ججز کے معاملے پر اور اب آجائیں جی فوجیوں کے معاملے پر یا فیصل وارڈا یا ججز بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ جو بات چل رہی ہیں کہ ہائے امیتے لٹی گئی ہیں ہائے امیتے پھٹی گئی ہیں ججز جو ہیں یہ وار آف ایگوز چل رہی ہے یہ وار آف ایگوز چل رہی ہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے آج میں نے آپ کو جیسے ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا کہ آج بھی کچھ ہونا ہے آج پتا نہیں ابھی کیا ٹیمپریچر ہوگا کھل تک تو 41 ڈیگریز تھا مجھے نہیں پتا جیسے جیسے دن آگے جائے گا ابھی تو زیادہ صبح کا وقت ہے جیسے جیسے دن آگے جائے گا آئی دون نو کہ ٹیمپریچر کیا ہوگا لیکن فیصل وارڈا صاحب کو جی بلابا آگیا ہے اور اس لئے بلابا آیا کیونکہ ان کو نوٹس جاری کرتی ہیں اور انہوں نے آج جانا ہے اور آج انہوں نے بتانا ہے تو کیسی پگڑی اور کیسا فوٹبال اور آپ نے کیا کہا پریس کانفرنس کے اندر اور آپ نے بات کیوں کی اور کس وجہ سے کی تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ فیصل وارڈا صاحب سے پوچھی جائیں گے اچھا اب سین جو اس وقت چل رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس ٹائم پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ اس وقت فوجیوں کے خلاف ہے ایسے خلاف ہیں کہ وہ تو پرسنل ہوئے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں ٹھیک ہے لیکن ان کی ریزنز لاسے منیر کے ساتھ بلکل نہیں بن رہی شباز شریف کی بہت زیادہ بن رہی ہے جنرل لاسے منیر صاحب کے ساتھ اور اگر میں قاضی صاحب کی بات کروں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہوا اس کارنٹی چیف جسٹ آف پاکستان ان کی عمران خان صاحب سے تو اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف کیس کیا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فوج سے بلکل نہیں بن سکتی کیونکہ وہ کیس جنرل فیض کی وجہ سے کیا گیا تھا اور جنرل فیض کے کہنے پر کیا گیا تھا اور جنرل فیض نے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کروایا through rfv and through عمران خان انہی کی حکومت میں ہوا تھا اور پھر فیض آباد دھرنے کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے جنرل فیض کے خلاف جو ہے ایک فیصلہ بھی دیا تھا سو یہ آپ ڈائنیمک سمجھ رہے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس ٹائم پر آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی جو برادری ہے یعنی اپنے جو ججز ہیں ان کے ساتھ ہیں اور کہیں نہ کہیں اس پوری سچویشن کے اندر نیوٹرل ہیں نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو نہیں سکتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے تو وہ ڈے ٹو ڈے بیسز کے اوپر وہ معاملات کو لے کر کے چل رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کیونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اور شبا شریف صاحب کے اب ان کے ساتھ بن رہی ہے تو ایسے میں جو صورتحال ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی وہ اس لئے انٹرسٹنگ ہو گئی کیونکہ خاضی صاحب کے پاس دنی بہت کم رہ گئے ابھی وہ دس دنوں کے لیے پروبیلی جا رہے ہیں ملک سے باہر I think so شاید آزبائی جان جا رہے ہیں I don't know I'm not sure about it لیکن وہ خیر ملک سے باہر جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسے بات ہے کہ ان کی چھوٹیاں شروع ہو جائیں گی جو سام اوکیشنز ہوتی ہیں اور جب سام اوکیشنز کے بعد خاضی صاحب نے واپس آنا ہے تینیور ختم ہو جانا ہے so basically وہ جو ایک اٹھان تھی جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید کہیں نہ کہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیونکہ جنرل آرسل منیر صاحب اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مزاج پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو آمی چیف جو پچھلی چین آف کمان ہے اس سے بہت زیادہ مختلف ہے اور وہ تو ضائع بہتہ نظر آ رہا ہے کیونکہ باجبہ صاحب اور جنرل فیض تو اتنے پرسنل ہو گئے تھے اور پھر اگر اس سے پیچھے جائے وہ دھرنے کے ٹائم پر جو لوگ تھے وہ اتنے پرسنل تھے نون لیگ کے اگینسٹ اتنے پرسنل تھے بغض نواز میں اتنے زیادہ گھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے پاکستان کا بلکل نہیں سوچا جنرل آسل منیر بلکل ویسے نہیں ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر جنرل آسل منیر ویسے ہوتے تو آج پی ٹی آئے کی عمران خان کی ان ججز کی اتنی حمت نہ ہوتی مطلب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فوج کی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بیک فوٹ پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ کے آپس میں تنی بنتی تھی کہ یہ لوگ اکٹھے کام کرتے تھے سو وہ کہتے ہیں جب آپ دوست ہوتے ہیں اور جب آپ کا دوست دشمن بنے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے بلکل ویسے جیسے عمران خان جب فوج کے ساتھ تھے تو جنرل باجوہ تو قوم کے باپ تھے بھائی قوم کے باپ تھے اب وہ ٹوٹ گئی ہے ان کی ترک کر کے ان کا بریک اپ ہو گیا ہے تو آپ قوم کے باپ تو چھوڑو وہ تو کہتے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے آپ سمجھ رہے تو جب دوست دشمن بنتا ہے تو بڑی پروپلنز ہو جاتی ہیں اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے جو ایکے رہے ہیں اب وہ ایک کا ٹوٹ رہا ہے بلکہ ٹوٹ چکا ہے ایکچلی اب وہ ٹوٹ چکا اور یہ اسی کی جنگ ہے یہ وار آف ایگوز ہے یہ ایگو کی وار آف جیسے ایک خبر تھی ایک خبر تھی جو کل اتنی زیادہ پھلائی گئی بڑی سی دی سی مطلب خبر تھی جس کا کوئی تعلق ایس اچ نہیں تھا کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے خفیہ اہلکاروں کی عدالت میں داخلے پر پابندی لگا دی اچھ آپ اس کا نہ میرے سے کوئی لینا دیں نہ آپ سے کوئی لینا دیں نہ عوام سے کوئی لینا دیں لیکن یہ خبر جان بوچ کر چھوڑی گئی اور پورے میڈیا نے اس کو کیچ بھی کیا اور یہ اس لیے جان بوچ کر چھوڑائی گئی کیونکہ عدلیہ یہ شو کرنا چاہتی تھی کہ بھائی دیکھا ہمارا پابا اسٹیبلشمنٹ سے اوپر ہے ایک ادارہ دوسرے ادارہ کو لٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے یہ کمپلیٹلی شیئرلی وار آف ایگوز کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب نواز شریف کو نکال رہا تھا میں کھل کے بالکل بات کروں گی جب نواز شریف کو نکالنا تھا تو کس طرح سے مرضی کا بینچ بنایا جاتا تھا مرضی کے ہیرے اس میں جاتا تھے سب مل کے اس ہمام میں سب ننگے تھے سب مل کر یہ کام کر رہے تھے تو کوئی ایسا مداخلت ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی زندگی میں پہلی دفع ہوئی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کونسی مداخلت ہے میں تو ہر ویڈیو میں ہر ٹیلیویشن پروگرم میں کہتا ہی کونسی مداخلت ہے بھائی کونسی مداخلت ہے بابر ستار صاحب کی جون لاشنالیٹی نکل آئی ٹھیک ہے جس جج نے ججز کو جس ججز کو بھی چھوڑے ججز کو یہ وہ ججز ہے جن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک جنبش کلم سے ایک سائن سے وقت کے وزیراعظم کو گھر بھیج دیتے کہ فارغ نواز شریف کیونکہ اکام میں نکل آئے کیونکہ بیٹے سے تنخان نہیں لی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا لیکن وہ جج جس نے منتقب وزیراعظم کو فارغ کرنا ہوتا ہے اس عدلیہ کے جو ججز ہیں اگر ان کی ڈیول ناشنالیٹی ہو تو ان کو کچھ نہ کہا جائے کیوں نہ کہا جائے کیونکہ جی کانون ان کی اجازت دیتا ہے تو بھائی یہ کانون کس نے بنایا ہے کانون کو تبدیل کریں پھر یہ تو سیدھا سیدھا ڈبل سٹینڈرز ہیں سیاست دانوں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ڈیول ناشنال کیوں نہیں ہو سکتے اس کی مین ریزن کیا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اگر وہ ڈیول ناشنال ہوں گے تو ہمیں کیا پتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنون ہیں کے نہیں ہیں ہمیں کیا پتا کہ وہ کسی فارن ایجنڈے پر ہیں کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ایجنڈے پر پاکستان میں آ کے کام کر رہے ہیں ہوں اسی طرح جن ججز نے جو ججز سیاستدانوں کی تقدیر کا یعنی کہ یوسف رضا گلانی کی پرائی منسٹر شپ کھا گئے نواز شریف کی سیاست کھا گئی ہے جج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھٹو کو کھا گئی ہے جج ان کا سر نگل لیا ان ججوں نے تو ان کو کچھ نہ کہا جائے ان کی ناشنالیٹی ہے جائز ان کی ناشنالیٹی ہے حلال تو بھائی قانون چیچ کرے قانون سازی کرے تو یہ جو یہ جو کھچڑی پکی بھی ہے نا یہ آج اور بڑھنی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اور بڑھنی ہے اور میں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا میں اس ویڈیو میں اس چیز کو پر کاہم ہوں یہ کسی نہ کسی کا سر جانا ہے اب یہ کس کا سر جاتا ہے یہ آپ کو لگ پتا جائے گا ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں